شام کے پانچ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ سینٹ کی سنتیس خالی نشستوں پر پولنگ کل ہوگی صدہ نے کہا ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین پر کسی بھی مہم جوئی کا موتوٹ جواب دینے کے لیے تیار ہے وزیر خارجہ اور چین کے وزیر خارجہ نے آج اسلام آباد اور بیجنگ میں ایک ہی وقت میں ہونے والی ورشول تقریب میں پاک چین زفارتی تعلقات کے ستر سال مکمل ہونے کا جشن منانے کے لیے تقریبات کا بازابتہ آغاز کیا جنوب مشرقی ایشائی ملکوں کی تنظیم کے وزیر خارجہ کا ورشول اشلاس آج ہو رہا ہے جس میں میانمر کے فوجی نمائندے بھی شرکت کریں گے اور وہاں کی موجودہ صورتحال پر غور کیا جائے گا اور اب خبروں کی تفصیل سینٹ کی سنتیس خالی نشستوں پر انتخابات کل ہوں گے پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد، سندھ، پلوچستان اور خیبر بختونخار کی اسمبلیوں میں پولنگ صبح نو بجے شروع ہوگی اور بغیر کسی وقفے کے شام پانچ بجے تک چاری رہے گی واضح رہے کہ پنجاب سے تمام گیارہ امیدوار پہلے ہی بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں وفاقی درحل حکومت سے دو سندھ سے گیارہ جبکہ بلوچستان اور خیبر پختونخار سے بارہ بارہ سینٹرز منتخب کیے جائیں گے الیکشن کمیشن نے سینٹ انتخابات آزادانہ، منصفانہ اور شفاف بنانے کے لیے انتظامات کر لیے ہیں ایک نگران کمیٹی قائم کی گئی ہے جو تمام متعلقہ ریکارڈ اور معلومات فراہم کرے گی اور الیکشن کمیشن کو ضرورت پڑھنے پر تحقیقات کرے گی صدر ڈاکٹر عارف الوی نے عملی اور روایتی حملوں کے ساتھ ہائیبرٹ وار کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے موثر تیاری کی ضرورت پر زور دیا ہے آج اسلام آباد میں ائر ہیڈ کورٹرز میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے منفرد انداز میں جدید مہارتیں بروے کار لاتے ہوئے اس ناسور کے خلاف جنگ میں غیر معمولی کامیابیاں حاصل کی ہیں صدر مملکت نے کہا کہ رائے آمہ بدلنے میں سوشل میڈیا کو بھی موثر ذریعہ سمجھا جا رہا ہے اور ہمیں اس ذریعے کے متعلق بھی سوچ پوچھ حاصل کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنی سالمیت کے خلاف کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواب دینے کے لیے ہما وقت تیار ہے قوم نے اس تیاری کا فروری 2019 میں عملی مظاہرہ دیکھا جب پاک فضائیہ نے بھارتی لڑا کا تیار مار گرائے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور چین کے وزرائے خارجہ وانگ جی نے آج اسلام آباد اور بیجنگ میں ایک پروکار تقریب میں پاک چین سفارتی تعلقات کے ستر سال مکمل ہونے کا جشن منانی کے لیے تقریبات کا باز عبتہ آغاز کیا ورچول تقریب اسلام آباد اور بیجنگ میں ایک ہی وقت میں مراقب کی گئی جس میں دونوں ملکوں کے احلی اہتداروں نے شرکت کی شاہ محمود قریشی نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم چینی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جس نے اپنے عوام کی تقدیر اور زندگیوں میں تبدیلی کے لیے روزگار کے شاندار مواقع پیدا کیے انہوں نے کہا ہم سمجھتے ہیں کہ چینی صدر شی جنپنگ کی قیادت نے اس تاریخی موقع پر چینی قوم کی امنگوں کی حقیقی معنی میں ترجمانی کی ہے وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور چین کی گزشتہ نسلوں کے راہنماؤں اور عوام نے ان روابط کو مضبوط بنانے میں گرہ قدر کردار ادا کیا ہے انہوں نے اس بات کا بھی آیادہ کیا کہ سی پیک منصوبے کو ایک خطہ ایک سڑک منصوبے کے آلہ میار کے منصوبے کی شکل میں ڈھالا جائے گا ادھر وزارت خارجہ نے ایک خصوصی دستاویزی فلم جاری کی ہے جس میں پاک چین دیرینہ دوستی کے ستر سال مکمل ہونے کی تقریبات کی اکاسی کی گئی ہے مختصر دورانی کی دستاویزی فلم میں پاک چین دوستی کے مختلف پہلوں کو اجاگر کیا گیا ہے جو ہمالیہ سے اونچی سمندروں سے گہری اور شہد سے میٹھی ہے کاروبار میں آسانی کے حوالے سے عالمی بینک کی درجہ بندی میں پاکستان کے درجے میں مسلسل دوسرے سال بہتری آئی ہے آسانی پیدا کرنے کے بارے میں عالمی بینک کی دازہ ترین درجہ بندی کے مطابق پاکستان اٹھائیس درجے بہتری کے ساتھ ایک سو چھتیسوے نمبر سے ایک سو آٹھوے نمبر پر آ گیا ہے جو غیر معمولی بہتری ہے آسیان تنظیم کے وزرائے خارجہ آج میانمر کے فوجی نمائندے کے ساتھ آن لائن اشلاس کریں گے سنگاپور کے وزر خارجہ ویوین بالا کرشن نے ایک انٹرویو میں کہا کہ آسیان تنظیم فوج کو بتائے گی کہ انہیں میانمر میں ہونے والے پرتشدد واقعات پر تشویش ہے اور ان کا مطالبہ ہے کہ آنکسان سوچی کو رہا کیا جائے تنظیم نے میانمر کے فوج اور سیولین رہنموں کے درمیان بات چیٹ شروع کرنے کی کوششوں کا بھی جائزہ لیا پاکستان سوپر لیگ میں آج کراچی میں اسلام آباد جنائٹیڈ کا مقابلہ کوئٹ اگل ایڈیئیٹر سے ہوگا محش پاکستان کے میاری وقت مطابق رات سات بڑی شروع ہوگا اسلام آباد جنائٹیڈ اے کے ایک کھلاری کا کرونا وائرس کا ٹیسٹ مصبت آنے کے بعد جمیج گزشتہ روز موقع کر دیا گیا تھا جو آج کھیلا جائے گا اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی مزید خبروں اور تدزیوں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ریڈیو ڈاٹ جو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بوک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز اوفیشر پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے